اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم رہنمائی کا یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایم ٹی کیٹ 2018 کا ایگزیم دیا ہے اور آنسر کی کے مطابق انہوں نے اپنے نتائج دیکھ لیے ہیں چونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے نمبر حاصل کر پائیں گے آپ کا ایگریگیٹ کتنا بن رہا ہے آپ ایم بیویس میں ایڈمیشن لینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں اور بیسکلی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے یہ پچھلے سال کے پیپر کے نشبت کافی آسان تھا صرف فیزکس کا پورشن تھوڑا تف تھا باقی اوورال پیپر آسان تھا تو میریٹ جو ہے وہ انکریز ہونے کا خطیق ہے اس دفعہ جو میریٹ ہے وہ نائنٹی پلس جو ہے وہ نائنٹی منیموم نائنٹی تک یا نائنٹی پلس ہی رہے گا یہ ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایم بیویس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا تو آپ کے لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بے شمار اور آپشن ہیں آپ الائیڈ ہیلس سائنسز کی طرف فوکس کریں جن کے اندر آپ کو ڈی پی ٹی بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے بی ایس آنرز انیستیزیا ٹکنالوجی میڈیکل ایمیجن ٹکنالوجی میڈیکل لبارٹری ٹکنالوجی بی ایس آنرز آپٹومیٹری بی ایس آنرز ان نیوٹریشن آپریشن ٹیٹر ٹکنالوجی سرجیکل ٹکنالوجی ڈائیلیسز ٹکنالوجی یہ ایسے شعبے ہیں جن کے بعد آپ کو سونٹین گریڈ پہ جابز ملتی ہیں میڈیکل یونیورسٹی ہے اسی طرح نمز کی اندر بھی جو ہے ان میں سے کارڈی پروفیون ٹکنالوجی جو کہ چار سال کا کورس ہے اور میڈیکل لبارٹری ٹکنالوجی یہ ایلائیڈل سائنسز کے پروفیشن جو ہیں یہ نمز میں بھی ہو رہے ہیں ایس آنرز سے ایفیلیٹڈ آلموس فورٹی ٹو پرائیوٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں ملا کے یہ فورٹی ٹو کے قریب میڈیکل کالوجیز ہیں جو کہ یو ایچ ایس ایفیلیٹ ہیں اور وہ یہ سب پورس کرا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز بہت ہیں آپ نے صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے مایوسی بلکل جو ہے وہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے تو مایوس ہرگیز نہیں ہونا انشاءاللہ آپ کے کسی اچھی جگہ ایڈمیشن ہوگا آپ نے صرف فوکس کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ گول ایچیب کرنا ہے اور اگر سال کسی صورت بھی زائر نہیں کرنا بہت سے سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ابھی نہیں ہوا تو ہم اگلے سال جو ہے وہ ایمپروو کریں گی ہاں اگر آپ کے مارکس اتنے اچھے ہیں کہ آپ سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے اگلے سال یقینی ہے لیکن آپ نے مائنڈ بھی یہ بھی رکھنا ہے کہ اس سال میرا اگر ایگریگیٹ ایٹی نائن پرسنٹ بن رہا ہے تو اگلے سال میں نے نائنٹی ٹو پرسنٹ ایچیب کرنا ہے تو دیفنیٹلی اگلے سال میریٹ اس سے زیادہ انکریز ہو جائے گا اگر اس دفعہ نائنٹی پرسنٹ پر میریٹ کلوز ہوتے ہیں تو اگلی سال جو ہے یہ جو نیکسٹ ایئر ہے تو وہ میریٹ ہوگا وہ نائنٹی ٹو پر پہنچ جائے گا نائنٹی ون پوائنٹ فائیو نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ پر پہنچ جائے گا تو اس حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگر آپ ایمپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے ایمپروو اگلے سال کے میریٹ کے مطابق کرنا ہے تو یہ جو ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بسیکلی یہ ہی تھا کہ آپ کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کا اگر ایم بیویس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ کے پاس دوسرے بھی آپشنز ہیں میں نے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنائی ہے ٹوئنٹی تری بیسٹ کیریئر آپشنز فار ایفرسی پری میڈیکل سٹوڈنٹس تو آپ نے میرے چینل پہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے اس کو ویزٹ کرنے ہے اس سے آپ کو کافی گائیڈنس ملے گی تو اپنا رکھئے کا خیال ملیں گی ہم انشاءاللہ تالہ نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ فار ایفرسی پری میڈیکل سٹوڈنٹس تو آپ نے میرے چینل پہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے اس کو ویزٹ کرنے ہے اس سے آپ کو کافی گائیڈنس ملے گی کو اپنا رکھیے گا خیال ملیں گی ہم انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ